موسم ہوا ہاہکاری قدرت کا قہر بھاری کہیں بار تو کہیں بارش جی ہاں حسم سے لے کر اترہ کھنڈ اور بہار سے لے کر جمہو کشمیر تک ہر طرف قدرت کا قہر جاری ہے کہیں بار تو کہیں بارش اور آنڈھی توفان کا روڈر روپ دیکھنے کو مل رہا ہے اصم میں بار کے لوگ بیحال ہیں 29 زلو میں بار سے بے حساب تباہی ہوئی ہے وہیں بیہار میں آنڈھی اور بارش نے جم کر تباہی مچائی جس میں دو درجن سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی چار دھام یاترہ پر بھی موسم کی مار جاری ہے یمنوتری میں ہائیوے کی سیفٹی بول دسنے سے ہزاروں شرطالو بھنس گئے وہیں جمہوں کے رامبن میں نرمانہ دین ٹنل کے دسنے سے نو مزدور ابھی بھی پھسے ہیں اصم میں آفر کی بار اصم میں بار کا قہر رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے پری مونسون کی بارش سے آئی بھاری بار سے اہکار مچا گوا ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے راج میں اب تک 29 زلوں کے ایک ہزار نو سو نتیس گاؤں جل مگن ہو چکے ہیں قریب سات لاکھ سے زیادہ لوگ بار سے پرباوت ہوئے ہیں نو لوگوں کی موت کی پشٹی ہوئی ہے بار کا سب سے زیادہ اصر اصم کے نگاؤں میں ہوا ہے یہاں کم سے کم تین لاکھ لوگوں کا سب کچھ پانی میں ڈوب چکا ہے وہیں کچھار میں قریب ڈیڑھ لاکھ لوگ اور ہو جالی میں قریب ایک لاکھ لوگ پر بار کا اصر پڑا ہے موسکل ہوگا جنے کے لیے اور سرکار طرف سے کوئی ریلیف بھی نہیں ملے ابھی تو پوریشتی رہے بہت جڑا بھائنک ہو گیا ہے ہم لوگوں کا تو گھر میں دیکھ رہا ہے آپ لوگ کیسے پانی گھوش رہا ہے یہ میرا کمپو ساکول سے اندر میں آ رہا ہے جو پانی بارا نا اور کمپو ساکول اندر میں ریلیف آ رہا ہے اور ریلیف کا گاؤں بستی کے لے جانگا ناو سے ناو سے جو لو جانگا تب دوس کلی پنہ کلی میٹر دور سے جانگا ناوڑی ابھی پانی تو بہت زیادہ ہو تھا ابھی تھوڑا کمتی ہو تھا اسی لے تو راستہ گھات کوئی نہیں ہے سارا خمددہ سیس ہے جو کٹھیتلی سے کامپور سے روٹ کھٹم ہو تھا روٹ سب بھانگیا تھا باکلا سے روٹ نہیں تھا روہا سے روٹ نہیں تھا اسی لے کیا کروں گا ابھی پابلیک کو بہت مسکل ہو تھا ابھی بہت کسٹو کرنے لے ہمیں کام کرا رہا دکشن اسم کے کئی زلے لگتار چھٹے دن بھی دیش کے دوسرے حصوں سے کٹے ہوئے ہیں آفت کی بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈ ہونے سے دیما ہساؤں سے سڑک اور ریل سمپرک ٹوٹ چکا ہے تصریلوں میں دیما ہساؤں میں ٹرین پٹری سے پلٹ گئی پورا ریلوے ٹریک پر کیچڑ بھر گیا ایسے میں ٹرینوں کی آباجائی قریب چھے دنوں سے ٹھپ ہے باڑ کی وجہ سے برا گھاٹی کا ترپورا، مجرم اور ملوپور کے اہم حصوں سے سمپرک ٹوٹا ہوا ہے چار دھام یاترہ پر موسم کی مار بھی جانی ہے یہ منوتری دھام کے لیے جانے والے ہائیوے کی سیفٹی وال دھس گئی ہے جس سے آباجائی پر بریک لگ گیا ہے میں چھوٹی گاڑیوں کو آنے جانی کی اجازت ہے پرشاسن کی مطابق یاترہ کے بحال ہونے میں کم سے کم دو سے تین دن لگ جائیں گے وہیں موسلا دھار بارش اور جگہ جگہ لینڈ سلائٹ کے وجہ سے چار دھام یاترہ کو روکا گیا ہے جبکہ چمولی میں موسلا دھار بارش سے بدرنات راشتری راجمارک پر ہنمان چٹی سے بدرنات کے بیچ لام بگڑ میں، خچڑا نالے میں پانی بڑھنے اور بلدودہ میں بھوسکلن کے چلتے یاترہ روک دی گئی یہ منوتری میں پھنے شرد دھالو یہ منوتری میں دس ہزار لوگ ہیں یہ منوتری میں پندرہ میٹر نیشنل ہائیوے دھس گیا دس ہزار شرد دھالو یہ منوتری میں پھنس گئے بڑی بسوں کی آنے جانے پر روک لگا دی گئی پانچ سو سے زیادہ بسیں ابھی بھی فسی ہوئی ہیں بطوں میں شرد دھالو نے رات گزاری بھوکے پیاسے شرد دھالو کے لیے راج پرشاسن نے کھانے کی ویوستہ کا دعویٰ کیا ہے فلحال پرشاسن دن رات سڑک کی مرمت میں جھٹا ہے نئے ریجسٹریشن پر روک فلحال چاردھا میاترہ کے لیے ریجسٹریشن پر روک لگا دی گئی ہے اتنا نہیں پرٹن ویبھاگ نے آفلائن پنجی کرل کی ویوستہ کو بھی اور چخت کر دیا ہے اب آفلائن ریجسٹریشن صرف ایک ہفتے کے بھیتر کا ہی ہوگا ایک ہفتے سے زیادہ سمیں کا ریجسٹریشن نہیں ہونے دیا جائے سبے سے کھڑے ہیں یہاں سے ریجسٹریشن نہیں ہو پا رہا ہے اور بول رہے ہیں اس مہینے ہوگا نہیں جون میں اسٹارٹ ہوگا ہم رجسٹریشن آئے تھے ہم یادرہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن دو سال کے بعد میں مطلب سرکار نے دھام مطلب کھول ہے اس لیے ہم سوچا درشن کرنے کے لیے چلے یہاں پر کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے مطلب ٹیکسی کے لیے مطلب بک کر رہے ہیں تو بول رہے ہیں ریجسٹریشن اور سرکار نے ہمیں پہلے سوچت نہیں کیا کہ ریجسٹریشن کر کے جانا چاہیے اس لیے ہمیں کافی دکھتوں کا سامنا پڑ رہا ہے دیکھیں یہ ریجسٹریشن سنٹرل پورٹن سے ہوتا ہے اور اوپر کے تیر سستانوں میں ہمارے قدارنا بدرینہ جی گنگوٹی نوتری میں یادریوں کی سنخیہ کے حساب سے سلوٹ فکس ہوتے ہیں تو یہ اوپر کا ہندردیش ہے ہمارے سچی اوپر ریٹن کا اگر یادریوں کو کوئی اوشکتہ ہے تو وہ سہیوگ ہم سے لے سکتے ہیں ان کی رکھنے کی کھانے کی ورستہ کی جائے موسم ویبھاگ نے جارے کیا یلو ایلر چاردھام یادریہ پر موسم کی مار کی بیچ موسم ویبھاگ نے بھاری بارش کے ارشنگ کا جتائی ہے موسم ویبھاگ کی مطابق ویسٹرن ڈسٹرزنس کی وجہ سے اگلے 72 گھنٹے تیز بارش ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں راج کے اوپری علاقوں میں بارش کے ساتھ ساتھ اولا ورشتری تیز ہواوں کا نمان ہے لہٰذا موسم ویبھاگ نے یلو ایلرٹ جاری کیا ہے جمہو کشمیر کے رامبن اور رامسو کے بیچ نیشنل ہائیوے پر نرماندین ٹنل کے ایک حصے کے ڈھینے سے چار مزدوروں کی جان چلی گئی ابھی اس ٹنل کے ملوے میں کم سے کم سات مزدور پھنسے ہوئے ہیں فلحال رس کی اوپریشن جاری ہے تین مزدوروں کو رسکیو کیا گیا ہے پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے جیت روڑ کوشش جاری ہے دراصل شکروع شام کو ٹنل کے باہر پھر سے لائن سلائیڈ ہو گیا بڑی بتزمیت کی بات رہی کل ہم نے آپریشن جو ہے صبح مارنگ میں شروع کیا اور ساڑھے پانچ بجے ہم نے کلیر کیا تھا نائنٹی پرسنٹ سلپ دس پرسنٹ بکایا رہ گیا تھا لیکن اچانک سلائیڈ آنے کے وجہ سے جو ہے فریش سلائیڈ آئی جس کی وجہ سے وہ سارا کام رک گیا اور دوبارہ مشینل آنے پڑی یہاں تک کہ بڑے لوگ جو ہے بال بال بچ گئے اور آج ہم نے جو ہے مشینری جو ہے اسے ڈبل کر دی گئی ہے اور جو ہے ٹیکنیکل لوگ لگائے ہیں انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے کہ امید ہے کہ آج اچھا رزلٹ آئے گا جے جے بلکل مشینری بھی آپ نے دبل کر دی گئی ہے اور ٹیکنیکل لوگ لگائے ہیں امید ہے کہ آج اچھا رزلٹ آئے گا لکی سرائے زلے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی وہیں تیز آنڈھی کی وجہ سے نیشنل ہائیوے اور ریلوے ٹرانک پر بجلی کھتار اور پیڑ گرنے سے آبا جہی پر اثر پڑا جیسی چھتی چھے آم دکھے کے لائگ نیچے جلا پدکاری یہ لے ہیں ہم تو سرکار سے یہ امید کروے کہ کچھ موپ جاں ملنا چاہی بیباد کے اور سے ابھی تک کل ایک دی کلچر اور کسر ایک آئے تھے اور جانت پرتال کر کر کے گئے ہیں ہم لوگ تو امید کریں گے جو سرکار سے جو ہم لوگ کا جو چھتی ہوا ہے یہ آندھی تُفان کی ہم لوگ کے جندگی میں ایسا آندھی تُفان ایسا چھتی ہم لوگ نہیں دیکھے تھے ہم لوگ امید کریں گے سرکار سے جو ہم لوگ کو چھتی کا موجہ ملے بہرحال آفت کی بارش اور آندھی کے تانڈب سے دیش کے نورت اور نورت ایسٹ راجیوں میں جم کر تباہی مچی ہے ایسے میں جبکہ یہ مونسون کا آنا ابھی باقی ہے